موسیقی 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 کئی گھروں کو نگلنے کے بعد آتی ہے مدد بھی شہر کے جلنے کے بعد آتی ہے گلاب ایسے ہی تھوڑی گلاب ہوتا ہے یہ بات کانٹوں پہ چلنے کے بعد آتی ہے بھئی یہ عزاز مل جانا ایسے سممان ہونا بھئی کروڑوں روپیے خرچ کرتے ہیں لیڈران تب ایسا معاملہ ہوتا ہے لیکن یہ دل کا سہدہ دل والوں کے لیے آج ان کے والد محترم اسماعیل آزاد ان کے آنسو دیکھئے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک خوشی کے ہوتے ہیں ایک غم کے ہوتے ہیں بھئی ان کی آنکھوں سے نکلنے والا یہ آنسو آج بارگاہ سمدیت میں نظرانے شکر پیش کر رہا ہے جس منصب پر جس مقام پر اللہ نے انہیں رکھا اسی مقام اس مقام سے بڑھ کر آج اللہ نے ان کی اولاد کو پہنچایا سہیل آزاد اس کا جیتا جاکتا نمونہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے بھئی اس گلی کو آپ خالی کرنے بڑھائے مہربانی سب سے پہلے راستہ خالی کریں بھئی جب تک ترتیب آپ لوگ بنا نہیں لیں گے پروگرام کسی بھی صورت آگے نہیں بڑھے گا بڑھائے مہربانی یہ ہمارا اپنا پروگرام ہے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اس پروگرام کو بھئی دیکھیں جو مشاعرہ کمیٹی ہے بھئی وہ لوگ عمران راشید زہیر بھائی شکیل بابا ہاں بھئی یہ دیکھیں سمجھا بھجا کر سبھی کو بیٹھائیں سبھی ہمارے دوستیں سبھی ہمارے آشنائیں بیٹھائیں سبھی کو بیٹھائیں اتیق پارس بھئی مہربانی کریں بیٹھ جائیں آپ لوگ یہ یہ علاقہ خالی کریں سامنے کی گلی اوہ مختار تارم آپ بھی بیٹھ جائیں آپ کے ساتھ جو آپ کے حباب ہیں ان کو بھی لے کر بیٹھ جائیں آپ وہ پیشے کی جانب بھی بہت ساری جگہیں خالی ہے وہاں کبھی پردہ کھول دیا گیا ہے بیٹھ جائیں وہاں پر جا کر رشید بھئیہ بھئی انشاءاللہ فردن فردن ہر شخص مبارک بات دے گا سوہل آزاد صاحب کو لیکن اس وہ وقت آنے کا آپ انتظار کریں بھئیہ آپ کی محبتیں ہیں جو آج سوہل آزاد کو آپ کی محبتوں نے سوہل آزاد بنایا ہے یہ آپ کی محبتیں ہیں آپ کی داد و تحسین ہے جو ایک شخص کو اتنے اوچے منصب اور مرتبے پر پہنچا دیا کہ آج اس کے جشن میں یہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر اس کو لہند مشاعرے کی کامیابی کی زمانت ثابت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مشاعرہ جس کے آغاز سے اس مشاعرے کی استیتی اور ماحول کو دیکھ کر ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہم شکر و گزار رہے ہیں یہاں عبدالجبار اور مشاعرہ کمیٹی کی محنتیں رنگ لائی یہ مشاعرہ کامیاب ہے اللہ کے فضل و کرم سے بس یہ علاقہ آپ خالی کر دیں جنہی دکھتر آپ بھی بیٹھ جائیں مجاہد بھائی آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی سنتے ہیں یار لوگ ہماری اتنی سنیں گے تو ہم الیکشن لڑنے لگ جائیں گے بیٹھائیں بھائی آپ لوگ بیٹھائیں مجاہد بھائی مشاعرہ کمیٹی جو ہے خلیل چاچو تو بیٹھائیں آپ لوگ بھی ہلو بھئی جو اس سائیڈ کا پردہ ہے اگر وہ کھول دیں تو مہربانی ہوگی الہمدللہ آج میرے کہنے پر یہ یا بھائی کے کہنے پر میرے محترم تبارک حسین ادریسی صاحب کے کہنے پر جس طریقے سے ہمارے مالگاؤں کے مہمانان اکرام ہم لوگوں کو اپنا قیمتی وقت نکال کر کے دیتے ہیں اسی طریقے سے ہندوستان کے بہت دور دور سے جس طریقے سے آج آج آپ نے قسم خدا کی کتنا بھی مجمع ہو مگر اللہ پاک جب بلواتا ہے تو الحمدللہ بہت دور دور سے آئے ہیں ہمارے مہمانان اکرام محترم المقام آسف صدیقی صاحب سماجوادی پارٹی نائب صدر مہاراشتر یہاں تصریف فرما ہے محبوب رحمان ببلو بھائی بھیونڈی سے چل کر میرے اور میرے شہر کے بیچ ان کی محبتوں کا نظرانہ لے کر کے یہاں حاضر ہے ارشاد صدیقی صاحب پرطاب گڑھ سے پرطاب گڑھ سے ارشاد صدیقی صاحب نائب صدر پرطاب گڑھ وہ ہمارے بیچ درمیان ہمارے درمیان موجود ہیں میرے محترم سراج الحق للو بھائی چیرمن کٹرہ میندنی گنج وہ ہمارے بیچ درم یہاں تصریف فرما ہے جھارکھن سے میرے اور میرے شہر کی محبت دیکھنے کے لیے جھارکھن سے ڈاکٹر شکیل مکھیا صاحب وہ یہاں ہمارے بھی تصریف فرما ہے سراج بھائی صدھارت نگر بستی سے میری محبت میں ہمارے مشاعرہ کمیٹی کی محبت میں یہاں تصریف فرما ہے ڈاکٹر خالد پرویز الحمدللہ آج کے اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں الحمدللہ صدر محترم بھی یہاں ہم لوگوں کے دعوت نامے پر شریک ہے اور میرا دوست میرا بھائی حساق عبد الرحمان ٹیک سے ٹائل والا انہوں نے اپنی محبتوں کا نظرانہ یہاں آ کر کے پیش کیا میرے محترم ہاں دراصل میں زہیر بھائی سے اس لیے پوچھا کہ پپیا بھائی کے نام سے مہاراشتے میں جانے جاتے ہیں ابراہیم پپیا صاحب یہاں تصریف فرما ہے ہم لوگوں کی محبتوں میں اور میں میرے شہر کو آداب ارض کرتا ہوں سلام ارض کرتا ہوں میں کی یہاں پر سنیچر کے روز مجھے بہت گھبرات ہو رہے تھی مگر ہاں کمال حاسم صاحب بائینر پر ہولڈنگ پر بہت مرتبہ ان کی تصویریں آئیں مگر کسی مصروفیت کی وجہ سے کمال حاسم صاحب یہاں تصریف نہیں لائے ہاں نہیں لائے مگر یہیہ بھائی اور مشہرہ کمیٹی کی بہت زیادہ اسرار پر کمال حاسم صاحب زورتہ تعلیوں کا آپ لوگوں سے ہاں ہاں میں چاہ رہا ہوں کہ جب وہ اتنا طویل سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں تو ایک مرتبہ آپ اپنی تعلیوں کا نظرانہ ان کی خدمت میں پیش کر دے سوہیل آزاد کا جشن نہیں کیا ہے یہی عبدالجبار نے سوہیل آزاد کے لیے زہیر اکتر نے خدمت نہیں کی ہے سوہیل آزاد کے لیے اجیو فیٹر نے اتنی محنت نہیں کی ہے سوہیل آزاد کے لیے ماجد بنارسی بابا مجاہد ساغر صاحب عرفان ندیم صاحب جمیل علماز صاحب عرفان عمران راشد صاحب اور موسین اختر رات دن کل رات میں جب ہم لوگ یہاں تیاری کر کے جا رہے تھے تو موسین اختر نے کہا آپ لوگ جا کر کے آرام کریں میں یہاں اکیلا رکھتا ہوں میں موسین اختر میرے چھوٹے بھائی کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اور دل خیرہ بادی دل خیرہ بادی وہ نام ہے کہ اگر یہ دس دس مشاعرہ چھوڑتے ہیں تو دو مشاعرہ پڑتے ہیں دل خیرہ بادی علتاف زیہ کا آج مشاعرہ تھا علتاف زیہ کا مشاعرہ تھا میں نے کہا بھائی پرسوں کے روز علتاف زیہ ہمارے شہر کا سہزادہ علتاف زیہ بیٹھا ہے میں چاہتا ہوں زوردار تعلیہ بجائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ قبول کرے کہ آج کا یہ جشت بہت دنوں تک یاد رہے گا کیونکہ یہ جشت سوہل آزاد کا نہیں شہر مالے گاؤں کا ہے ایلیاس خان صاحب میرے بہت عزیز محترم بستی میں صدارت نگر میں ان کا ایک کالیج چلتا ہے بومبے میں ان کا کاروبار ہے وہ بھی ہم لوگوں کی محبت میں اور جن لوگوں کا نام میں نہیں لے سکا ہوں ان سے معذرت کے ساتھ جو ہماری کمیٹی میں ان لوگوں کا بھی اور جو ہمارے مہمان اکرام آئے ہیں گائے بھگائے سہزاد انجم اور جمیل اخترم ان کا تعریف کراتے چلیں گے ایک چار مصرے پڑھتا ہوں آج کا یہ مجمع دیکھ کر اور میں اپنی جگہ لوں گا میرے تمام مہمانوں کی شرکت پیش کرتا ہوں یاکوف زر والا میرے والد محترم کے دوست فاروق راہی چار مصرے پڑھتا ہوں سماتھ فرمایاں اگر سچی بات ہوتا ہوں میرے لیے ہر شخص کا ہاتھ اٹھنا چاہیے سماتھ فرمایاں موہن بنتظیر صاحب نینی تال سے آئے ہیں محترمہ گلی صاحب صاحب چار مصرے پڑھتا ہوں اس کے بعد زہمت تمام جب میرا وقت آئے گا اگر حمد رہی طاقت رہی تو آپ کی خدمت کر سکوں گا کیونکہ آج الحمدللہ ایسے سے شاعر آئے ہیں کہ مدد تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ اب چار مصرے پڑھتا ہوں بھائی شکیل مبارک پوری رفیق قریسی صاحب یہیہ بھائی میرے سرپرست میرے استاد مجاویر مالے گاہ میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور میرے مہمانان کو آپ بتا دیں کہ مالے گاہ میں بھی جس طریقے سے ان کے شہر میں سنا جاتا ہے اس وحیل آزاد کو اسی طریقے سے مالے گاہ میں بھی سنا جاتا ہے چار مصرے پڑھتا ہوں سلامت فرمایاں مانگنا ہے تو مانگ لو رب سے مانگنا ہے تو مانگ لو رب سے مانگنا ہے تو مانگ لو رب سے خ释 Guan slash اس کے دینے کی حد نہیں ہوتی کر نبی کا وسیلہ لگ جائے کر نبی کا وسیلہ لگ جائے اردوا کو اردھ نہیں ہوتی کامران آزاد صاحب ارسم ملیک عمران صنع شاہید صنع رزوان چلتا اب میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ سب کو سنتے ہیں اسی طریقے سے سنیں اور اس مشاعرے کو عتیق پارس سہزاد آمیر ماجد بنار سے شکیل بابا اور جن کا نام رہ گیا ہے عمران ماجد بنار سے شکیل سہزاد آمیر